اسلام علیکم تو کیا پاکستانی فری لانسرز کا ایک اور مسئلہ حل انہیں جا رہا ہے پاکستان میں اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں کمنٹس میں دیکھیں تو ہر فری لانسر ہر آن لائن ارننگ کرنے والا بندہ اور جس کی اپنی ویب سائٹس ہیں جو ڈیفرنٹ کلائنٹس سے بات کرتا ہے جو یو ایسے سے یا باہر ممالک جس کے بھی پیسے آتے ہیں تو وہ ایک ہی قویسٹن پوچھتا ہے کہ پاکستان میں اپنے کلائنٹس سے وہ کیسے پیسے ممگوائے اپنے کلائنٹ کو ڈیریکٹ کیسے پیسے دے کیوں کہ جو یو ایسے یو کئی اسٹریلیا کلائنٹس کے جو کلائنٹس ہیں وہ ایپ یوز کر کے یا کسی طرح آپ کے ڈیریکٹ بینک اکاؤنٹ میں نہیں ٹرانسفرز کر سکتے تو ہر ایک کا کلائنٹس یہی ہے کہ کب پاکستان میں پی پال آئے گا تاکہ وہ اپنے کلائنٹس کو ڈیریکٹ بے پال کی ایمیل دے دیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بیج دیں تو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے آج ہمارے منسٹر ہیں ان کی آج ایک کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے یو ای کے ایمبیسڈر سے اور یو کے ایمبیسڈر سے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب لوگ پی پال کے درو پیسے ممگوا سکتے ہیں جی ہاں پاکستان میں جتنے بھی فری لانسرز ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ لوگ پی پال کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک پی پال کی ریجسٹریشن آن نہیں ہوئی ہے تو ابھی یہ انہوں نے آج ہی فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں یا امید ہے کہ اگلے ایک مند میں شاید پی پال بھی الاؤ کرے گا پاکستانیوں کو پاکستانی لوکیشن سے اور پاکستانی ڈیٹیلز کے ساتھ پی پال اکاؤنڈ کرنے میں جس سے فائیور، اپورک، ایمیزون اور جتنی بھی آن لائن ایرنگ ویب سائٹس ہیں آپ پی پال کو اپنی ویب سائٹ پر انٹیگریشن کر سکتے ہیں ای کامرس ویب سائٹس پر تو یہ ایک اچھی خوشخبری ہے امید ہے کہ یہ فلفل بھی ہوگی ابھی تک یہ سوشل میڈیا پر ہی انہوں نے پوسٹ کی ہے اب اس کو امپلیمنٹ کب تک کرتے ہیں یہ کوئی پکی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے اور پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ باہر ممالک سے جو پیمنٹ آن لائن کلائنٹ سے منگوانے کا ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ